موسیقی جب بچہ ڈوب جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو نکالنے ہی پاتا چاہے کتنی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو نکالنے کی روکنے کے لئے جب تک پورا معاشرہ پوری سوسائٹی اور تمام طبقے ذمہ داری کے ساتھ خلوص کے ساتھ انسانیت کے ہمدردی کے جذبے کے ساتھ جب تک اٹھیں گے نہیں تب تک یہ وبا رکھنے والی نہیں ہے اہم ترین ذمہ داری یہاں کے اماموں کی ہے کہ وہ اپنے جمعوں کے خطاب میں اپنے جلسوں میں اپنی سیرت کے پروگراموں میں اسلاح معاشرہ کے جلسوں میں تفصیل کے ساتھ ڈرکس کے متعلق بات کریں اور یہ بتائیں کہ اسلام نے کیسے اس کا حرام کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں اور اس کی وجہ سے سہت کیسے تباہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے نئی نسل کیسے بگڑتی ہے اس کی وجہ سے جو بچے اس میں پھس جاتے ہیں وہ کیسے اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے بوجھ اور مسئل بن جاتے ہیں ہمارے امام جب بار بار تفصیل کے ساتھ اس کو بتائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بچے ہوئے ہیں واحدہ بچنے کی کوشش کریں گے اور جو اس میں پھس چکے ہیں ان کو ہمت پیدا ہو جائے گی نکلنے کی کم سے کم اتنا کام تو ہماری اماموں ہمارے علماء اور ہمارے ختموں کو کرنا ہوگا اور جو ہمارے بھائی اس کے پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں چاہے بھی کوئی بھی ہو بہران وہ انسانیت کرواز سے بہت سخت مجرم ہیں چاہے وہ کسی بھی وجہ سے کر رہے ہوں ان سے منت نہیں کی جائیں کہ دیکھو اگر تم کسی اور کے بچوں کو تباہ کر رہے ہو اس کے نتیج میں خود تمہارے بچے تباہ ہوگی